سابق وزیر داخلہ شیخ رشید راول پنڈی سے گرفتار تھانا پارا منتقل ناقابل زمانہ دفعات کے تحت مقدمہ درج آج اسلام آباد کی عدالت میں پیش کر کے ریمانڈ حاصل کیا جائے گا ایف آئی آر کے مطن کے مطابق شیخ رشید نے نجی ٹی وی کے پروگرام میں آصف علی زرداری کے خلاف سازش کا ذکر کیا تھا چھے تاریخ تک زمانت پر ہوں رانہ سنہ کو پیغام دیتا ہوں چھوڑوں گا نہیں شیخ رشید کی دھمکیاں کہا بغیر بورن کی گرفتار کیا گیا سو سے دو سو مسلح افراد سیڑھیاں لگا کر گھر میں داخل ہوئے دروازے توڑے گئے ملازمین کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا کہا عدالت میں پیش ہو جاؤں گا میرے سب ملازموں کو مارا سب چیزیں لوٹ لائیں اور صبح کوٹ میں پیش ہو گا شیخ رشید کی گرفتاری چیرمن پی ٹی آئی امران خان کی مذہمہ ٹویٹ میں لکھا تاریخ میں اتنی متاسبانہ حکومت نہیں دیکھی کیا ملک عوام کے احتجاج کا متحمل ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کی رہنما شاندانہ گلزار کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج ایف آئی آر کے مطابق شاندانہ گلزار نے نیجی ٹی وی پروگرام میں اداروں کے خلاف حرزہ سرائی کی وزیراعظم شہباز شریف کا ایک روزہ دورہ کراچی نیوکلئر پار پلانٹ یونٹ ٹری کی افتتاحی تقریب میں شریک ہوں گے گورنر سندھ اور وزیراعالہ سے ملاقات بھی ہوگی لزبیلہ میں مسافر کوچ کا علمناک حادثہ 38 لاشوں کی شناک کامل مکمل کر لیا گیا 35 میتیں ورسہ کے حوالے 3 میتیں لواہقین کے آنے کے بعد دی جائیں گی حادثہ کا شکار افراد پشین سے کراچی آ رہے تھے اور امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلینکن کی پشاور مسجد دھماکے کی مضمت کہا شہریوں کے خلاف ہر قسم کے تشدد کی مضمت میں امریکہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے امریکہ پاکستانی حکومت کی دہشتگردی سے نمٹنے کے لیے کی گئی تمام کوششوں کی حمایت کرتا ہے